موسیقی مسافر ہوں منزل سے ابھی دور ہوں کوئی ایسا دور بھی نہیں اگر قبر ہی انسان کی منزل ہے تو پھر کسی بھی دن کسی بھی وقت جا پہنچوں گا لیکن دانیشور کہتے ہیں کہ انسان کی منزل قبر نہیں ہوتی قبر میں تو انسان مر کر اترتا ہے بلکہ اتارا جاتا ہے پھر انسان کی منزل کیا ہے میری منزل کیا ہے کہاں ہے میری منزل اسلام علیکم دوستو پلینڈی کی جاسو سریز میں خوش آمدید معزی سامین حضرات آئیے سنتے ہیں انایت اللہ کی ہنگامہ خیص سرگزہشت منزل اور مسافر قسط نمبر 33 معزی سامین آپ سے امید کی جاتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ میں تانی اور اس کے خامل یون کو ڈونڈ رہا تھا وہ دونوں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے لوگوں نے جاپانیوں کی لاشیں دریا میں پھینکتے اور پھر واپس بستی میں آئے اس سے خاصی دربات یون اور تانی آگے انہوں نے بتایا کہ جس وقت جاپانی آئے تھے اس وقت وہ دونوں بستی سے باہر دھان کے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے انہوں نے جاپانیوں کو دیکھ لیا تھا اور کہیں جا کر چھپ گئے تھے اب لوگوں کا ہنگامہ سن اور معلوم کر کے آئے تھے کہ جاپانی مارے گئے ہیں تانی کو محفوظ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تانی کم سن اور معصوب لڑکی تھی پہلے وہ سمیو لرس کے غنڈوں سے بچی تھی اب خدا نے اسے جاپانیوں سے بچا لیا تھا اگر وہ بستی میں ہوتی تو جاپانی سب سے پہلے اس پر ہاتھ رکھتے میں نے سوچا کہ جاپانیوں کی رائفلیں ان آدمی کو دے دوں جنہوں نے کبھی رائفل یا بندوق فائر لکھی ہو اگر یہ نہیں تو وہ اتنے ذہین ہوں گے کہ رائفل کا استعمال سمجھ سکیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ جنگ ایک ہولناک اور حیبتناک کھیل ہوتا ہے اسے موت کا کھیل کہیں تو موضوع ہوگا ظاہری طور پر یہ ہوتا نظر آتا ہے کہ دو ملکوں کی فوجے آپس میں ٹکراتی ہیں ایک دوسرے پر آگ برساتی ہیں فوجی مرتے ہیں شدید زخمی ہو کر زندہ بھی رہ جائیں تو ساری عمر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں اور کچھ جنگی قیدی ہو کر قیدی کیمپوں میں اپنے دشمن کے رحم و کرم پر جا گرتے ہیں یہ جنگ کی تصویر کا وہ پہلو ہے جو اخباری ریپورٹر جا کر اپنے آنکھوں سے دیکھتے اور ساری دنیا کو اخباروں ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سناتے ہیں لوگ سمجھتے کہ جنگ ایسے ہی ہوتی ہے اور جنگ ختم ہونے کے بعد سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے لیکن اس بھیانک کھیل کے اندر کچھ اور ڈراؤنے اور چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے پاکستانی اندر سترہ اور چودہ دن کی محدود جنگ دیکھی ہے ہم سے پوچھے جنہوں نے جنگ عظیم دوم دیکھی ہے اس جنگ نے آدھے قررہ عرض کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اس جنگ نے ایسے ڈراموں کو اور ایسے واقعات کو جنم دیا جو دلچسپ بھی ہیں علمناک بھی اور بعض ناقابل یقین بھی یہ عجیب و غریب واقعات ان علاقوں میں ہوئے جو علاقے جنگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں میری کہانی کے پسے منظر میں صرف جنگ عظیم اور اس کی جنگ کی لپیٹ میں آنے والا صرف ایک وسیع اوریز علاقہ ہے میرے دماغ پر اس جنگ سے اور مجھ پر جو بھی تھی اس نے ایسا اثر چھوڑا کہ میں آج تک اس وقت کا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں بھولا نہ بھول سکوں گا اس موضوع پر میری دلچسپیں اتنی بڑی کہ میں جب واپس آیا تو جنگ قرآنی بات ہو گئی تھی میں نے صرف لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا جو جنگ پر لکھا گیا تھا اب تک یہ اور بھی ممارک بیشمار کتابیں لکھتے ہیں برما فرنپردو جہرنیلوں نے اور ان سے جونئر افسروں نے بھی کتابیں لکھی یہ لٹریچر صرف انگریزی میں ملتا ہے تجھے جہاں کہیں پتا چلا کہ ایک نئی کتاب آئی ہے تو میں نے وہ حاصل کی اور پڑھی بعض لکھنے والوں نے جنگ کے بڑے بڑے واقعات اور لڑائی نہیں لکھی بلکہ چھوٹے چھوٹے بڑے ہی دلچسپ واقعات ڈونڈونڈ کر ان کے اور ان کے قیداروں سے مل کر لکھی ہیں بعض لوگ ایسے واقعات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سچے نہیں ہو سکتے میں جانتا ہوں کہ ان سے زیادہ ناقابلی ایک ان واقعات بھی سچے ہیں میں برما کے جس خطے میں پھنس گیا تھا وہاں لڑائی کے کوئی آثار نہیں تھے لیکن وہ خطہ جنگ سے محفوظ بھی نہیں تھا کیونکہ پورے کا پورا برما جنگ کی زد میں تھا کیوں کہہ لے کہ میں وارز دون میں تھا جہاں کسی وقت جنگ آ سکتی تھی اپنا یہ دشمن کا کوئی ہوائی جہاز غلطی سے وہاں ایک دو بم پھینک سکتا تھا پہلے ایک انگریز پائلٹ ہمارے درمیان آ کر پھرا پھر ایک کٹھے نوجہ پانی آ گئے مجھے تو ہر لمحہ توقع تھی کہ کسی وقت پوری کی پوری انفینٹری بٹالین یا برگیٹ یہاں آ جائے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں کچھ لوگوں کے لئے ناقابلی یقین نہیں وہاں میرے لئے یہ محض اتفاق کے واقعات تھے اور ایسے محول اور پسے منظر میں بھی ایسے واقعات جنم لیا کرتے ہیں بڑے ہی لمبی مدت کے بعد میری ملاقات چند ایک ایسے فوجیوں کے ساتھ ہوئی جو برما فرنٹ پر لڑے تھے اور برما جاپانیوں سے ازاد کرا کے اشار اور کسپوں میں گئے تھے انہوں نے ایسے واقعات سنایا جن پر صرف وہی یقین کر سکتا ہے جس نے اپنے آنکھوں سے یہ واقعات دیکھے تھے لیکن میں ان واقعات پر یقین کرتا ہوں آئیے میں آپ کو اپنے سفر کے اس مقام پر لے چلو جہاں میں نے نو جاپانیوں کو مشین گن سے مار ڈالا تھا ان میں سے ایک کو تو میں نے سنگین سے مارا تھا میں اگر پنجابی فلموں کا ہیرو یا ویلن ہوتا تو بازو گلند کر کے ایک ٹانک پر ناشتا اور بڑھ کے مارتا لیکن میرا رد مل یہ تھا کہ جیسے زمینوں آسمان گھوم گئے ہوں اور اپنے ہی آپ اصلی حالت میں آگئے ہوں مجھے اپنی اصلت پر شخصہ ہونے لگا جیسے میں وہاں کا رہنے والے نہیں ہوں جہاں میں پیدا ہوا اور جوان ہو کر فوج میں بھرکی ہو گیا تھا میں کچھ اس شک میں پڑ گیا تھا جیسے میں اسی جنگل میں پیدا ہوا ہوں اور پرسرار سی جنگلی مخلوق کا فرد ہوں ماضی سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا ابھی میرے وجود میں اس خوشی کی لہر نہیں آئی تھی کہ میں نے انہوں دشمنوں کو مار ڈالا ہے بلکہ اس حیرت کہی ہے کہ میں چھپ چھپ کھڑا دیکھتا رہا اور یقین کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں نے نو انسانوں کو دو تین منٹوں میں ختم کر دیا ہے اچانک ایک شوروغل نے مجھے اس کیفز سے بیدار کر دیا میں نے گھوم کے دیکھا یہ شوروغل بستی والوں کا تھا وہ خوشی سے ناچ گود رہے تھے اور فتح کے نعرے لگا رہے تھے میں نے انہیں دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ تمام آدمی جھوپڑے کی طرف دوڑ پڑے جس میں جاپانیوں رات گزاری تھی یہ میرا جھوپڑا تھا لوگ جاپانیوں کا سامان لوٹنے کے دوڑ پڑے تھے وانگ اور اس کے ساتھ تھی مجھ سے تھوڑی دور کھڑے لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ بھی ہنس رہے تھے وانگ انہیں روکو میں نے ادھر کو دوڑتے ہوئے کہا انہیں جھوپڑے کے اندر جانے نہ دینا وہاں گرنیڈ بھی ہوں گے کسی آدمی نے گرنیڈ پھا لیا تو میں جھوپڑے کی طرف دوڑ پڑا وانگ اور اس کے ساتھ ہی مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہم نے جھوپڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے اس جھوپڑ کو روک لیا مجھے گرنیڈوں کا اتنا خطرہ نہیں تو جتنا خطرہ نظر آئے کہ ان لوگوں نے لوٹ مار کی تو یہ آپس میں جھنا جھپڑی بھی کریں گے اور ایسا نہ ہو کہ آپس میں لٹ پڑے یہ لوگ بڑے ہی پیار اور قابل قدر اتحاد سے رہ رہے تھے پتہ چل جاتا کہ کس گھر میں آج کھانے کو نہیں تو دوسرے لوگ انہیں کھانا مہیا کرتے تھے اس جاپانی کی لاج جس میں جسے میں نے سنگین سے مارارا جھوپڑے کے سامنے پڑی تھی دو تین آدمی نے اسے تھوڑے سے مارنا شروع کر دیا دوسروں کی توجہ اس طرح ہوئی تب سب اس لاش پر ٹوٹ پڑے سب نے ایک دوسرے کو دھکے دیکھ کر آگے کیا اسے تھوڑے بھی مارے اور پاؤں اوپر اٹھا اٹھا کر اس کے موپر مارے بعض نے اس کے موپر تھوک بھی دیا ایک دو ایسے بھی تھے جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے انہوں نے مرے ہوئے جاپانیوں پر ٹنڈے برسانے شروع کر دیئے ان لوگوں کا غصہ اور جذبہ انتقام بیمانی نہیں تھا ان جاپانیوں نے بستی کی کچھ لڑکیوں کو اس ساری رات اپنے پاس رکھا تھا اب بستی کے لوگ اپنا سارا غصہ اسے ایک مرے ہوئے جاپانی پر نکال رہے تھے مجھے اچانک جاپانیوں کی موٹر بورٹ کا خیال آ گیا اس کے ساتھ یہ خطرہ میں حسوس ہوا کہ یہ موٹر بورٹ ہمیں پکڑوا سکتی ہے وہ اس طرح کے جس طرح یہ نو جاپانی آگے تھے کچھ اور جاپانی بھی درا سکتے ہیں اس صورتحال میں ہم سے پوچھ سکتے تھے کہ جو جاپانی اس موٹر بورٹ پر آئے تھے وہ کہاں ہیں ان کی ریفلیں اور ایمونیشن ہم سے برامت ہوتا تو اس بستی کے تمام آدمیوں کو گولی مار دیتے وانگ میں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے وہ موٹر بورٹ دبونی ہے وانگ نے حیران ہو کر پوچھا دبونی کیوں ہیں یہ تو ہمارے کام آئے گی میں نے اسے بتایا کہ یہ موٹر بورٹ ہمارے لیے کیا خطرہ پیدا کر سکتی ہے وانگ نے کہا کہ یہ موٹر بورٹ دریا میں ہی نہیں پڑی رہے گی وہ کچھ آدمی کو ساتھ لگا کر سشکی پر گسیب لے گا اور ایسے طریقے سے چھپا دے گا کہ قریب پھڑے آدمی کو بھی نظر نہیں آئے گی میں وانگ کی یہ بات ماننے پر امادہ نہیں تھا لیکن ایک خیال آ گیا کہ میں نے یہاں سے نکلنا اور آگے جانا ہے راستے میں دریاہ حائل تھا اور دریاہ میں تغیانی آئی ہوئی تھی جب وہ علی کشنی مجھے دریاہ پار نہیں کرا سکتی تھی صرف یہ موٹر بورٹ میرے کام آ سکتی تھی میں نے وانگ سے کہا وہ جتنی جلدی ہو سکے اس موٹر بورٹ کو چھپا دے ادھر جانے سے پہلے ایک اور کام کرو وانگ میں نے کہا ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دو کہ میں نے جھپڑے کا اندر جانے سے کیوں روکا ہے تاکہ نے یہ شک نہ ہو کے جاپانیوں کا اگر کچھ مال ملا تو اس پر صرف ہم قبضہ کر لیں گے انہیں یہ بھی بتاؤ کہ کھانو بینے کا اور ذاتی ضرورت کا جو بھی سامان ملے گا وہ سب میں تقسیم کر دیا جائے گا وانگ نے یہ تمام لوگوں کو بات کر کے خاموش کرا دیا جو آٹھ جاپانی مشین گن سے مارے گئے تھے ان کی لاشیں تو کچھ آدمی اٹھا کر دریا میں پھینک آئے تھے ایک جاپانی کی لاش رہ گئی تھی میں نے کہا ہی تھا کہ اس کو بھی دریا میں پھینکا تو فوراں کئی آدمی سے گسیٹتے دریا میں پھینک ہے اسی دوران جوون اور تانی بھی آگے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں میں جھوپڑے میں چلا گیا میرے ساتھ وانگ رس کے تین ساتھی تھے ایک تو جاپانیوں کی ریفری پڑی تھی اور ایمونیشن کے دو بکس پڑے تھے ایک بکس دیکھا اور کھولا تو اس میں گرنیڈ پڑے تھے مجھے گرنیڈوں کا ہی خطرہ محسوس ہوا تھا کوئی نواقف گرنیڈ کی پن نکال دیتا تو ایسا دھماکہ ہوتا کہ ادگر کے کھڑے آدمیوں سے بھی کوئی زندہ نہ رہتا میں نے بہت سوچا کہ ان گرنیڈوں کا کیا کروں یہ خیال یہ آیا کہ پورے کا پورا بکس دریا میں پھینکو لیکن یہ خیال بھی آیا کہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے آخر فیصلہ یہ کیا کہ انہیں سنبھال کر رکھا جائے اور کوئی آدمی اس بکس کو ہاتھ نہ لگائے اس جھوپڑے میں جو کام کی چیزیں برامد ہوئی ان میں سے ایک دو ٹوٹین کے ڈبے تھے جن میں کھانے کی اشیا پیک تھی وسکیٹوں کے ڈبے اور پورا ایک کریٹ شراب کی بوتلوں کا تھا وہاں کچھ بوتلیں کھڑی پڑی تھی جو جپانی رات کو پیتے رہے تھے ڈبے بیشمار تھے جپانیوں کی وردیاں بھی پڑی تھی میں نے اور میرے ساتھیوں نے ان کی جیبوں کی تلاشی لی تو ان میں سے کچھ کرنسی نوٹ نکلے جو کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے وہاں ایک چھوٹا سا بک سور پڑا تھا وہ کھولا تو اس میں سے نوٹوں کی بیشمار گھٹیاں نکلی یہ پانچ سے لے کر سور پہ تک کے نوٹے برما بھی انگریزوں کی اپرانی تھی اس لئے یا کرنسی نوٹ بلکل ویسے ہی اور وہی تھا جو ہندوستان میں چلتے تھے ہندوستان اور برما کی کرنسی کو اس طرح الگ کیا گیا تھا کہ برما کے نوٹوں پر کالی سیاہی سے یہ الفاظ پرینٹ کیے ہوتے تھے فار برما اونلی ہم نے یہ نوٹ گینے نہیں یہ تھوڑے بھی نہیں تھے میرا خیال یہ ایک لاکھ کی مالیت کے نہیں تو نوے ہزار کے ضرور ہوں گے مجھے ان نوٹوں کے ساتھ کچھ دلچسپی نہیں تھی میں نہ تو ہندوستان میں ٹھہرنا تھا اور نہ برما میں وانگ اور اس کے ساتھیوں میں میں نے کہا کہ یہ ساری رقم بستی والوں میں برابر برابر تقسیم کر دیں میں نے یہ بھی کہا کہ وہ اگر اپر حیثہ کچھ زیادہ رکھنا چاہے تو رکھ رہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ سو میں سے اسی وہ رکھ لے اور بیس لوگوں میں تقسیم کریں میں موٹر بوٹ کو فوراں قائب کروا دینا چاہتا تھا میں نے وانگ سے کہا کہ یہ نوٹ بعد میں تقسیم کریں گے پہلے موٹر بوٹ کا کچھ بندوبس ہو جائے وانگ نے دو قابل اعتماد لوگوں کو جھوپڑے کے دروازے پر کھڑا کر دے اور کہا کہ کوئی آدمی جھوپڑے کے اندر نہ آئے پھر اس نے سب سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آدمی دریاں پر پہنچ جائے ان کی وہاں کوئی مسنوکیت تو تھی نہیں وہ سب دریاں کے تر دوڑ پڑے کیچھے پیچھے ہم بھی وہاں چلے گئے ہم نے جس طرح جھوپڑے کی تلاشی لی تھی اس طرح موٹر بوٹ میں گئے اور اس میں بھی کھانے کی اشیاء کے ڈبے پڑے ہوئے تھے اور ایک بری چاولوں کی رکھی تھی یہ کوئی بہت بڑی موٹر بوٹ نہیں تھی عام کشتی جیسی تھی وہاں اس کے ساتھ انہیں ایک جگہ دیکھ لی جہاں سے دریاں کا کنارہ کٹا ہوا تھا اور اندر کو چلا گیا تھا اس کٹاو کے کناروں پر جھاڑیاں بھی تھی اور انہیں گھاس اور درخت بھی تھے جہاں کشتے جیسی تھی فرق صرف یہ تھا کہ اس میں انجن لگا ہوا تھا تو آدمی موٹر چلانا جانتے تھے اس میں سے سامان نکال لیا گیا اور اسے چلا کر وہاں تک لے گئے جہاں تک دریاں کا کٹاو تھا موٹر بوٹ چھپ گئی لیکن میں مطمئن نہیں تھا قریب آ کر اس پر نظر پڑ سکتی تھی لیکن سب کہتے تھے کہ اتنی کارامد اور قیمتی بوٹ کو زائع نہ کیا جائے سامان اٹھا کر ہم جھوپنے میں آگے وہاں مجھے وائرلیس اور اس کے انٹینہ کا خیال ہے جو جہاپانیوں چھپ گزرے پر لگایا تھا اور ایرل درختوں کے ساتھ بانا گیا تھا میرے وائرلیس سیٹ ویکار تھا میں اس کے استعمال سے واقفی نہیں تھا یہ بھی خیال آئے کہ میں اگر اس وائرلیس سیٹ کے ساتھ پکڑا گیا تو پتہ چل جائے گا کہ میں اب بھوڑا ہوں تو مجھے ایک بھوڑا ہونے کے جرمے گرفتار کریں گے اور یہ الزام تھوک دیں گے کہ میں جہاپانیوں کے جاسوس بن گیا ہوں اس لئے وائرلیس اپنے پاس رکھا ہوا ہے میں نے چند ایک آدمی ساتھ کے ورہاں جا کر ایرل درختوں میں سے اتارا اور ایرل درختوں سے کہا کہ یہ ایرل وائرلیس سیٹ دریا میں پھینکا ہے البتہ اس کی تار ساہرے کی وہ نے پیٹک اپنے پاس رکھی یہ کہیں کام آنے والی چیز تھی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی اس لئے بھول چکا تھا اور جب میں نے ایک ہی بار نو جہ پانی مار ڈالے تو مجھے یوں لگا جیسے میں آسمان کی مخلوق میں سے ہوں میں اپنے آپ میں رہنا چاہتا تھا میرے جو منزل تھی اسے اپنے ذہن میں رکھنا چاہتا تھا اپنے آپ کو میں نے سنبھال لیا اور اپنے اس لئے کو ذہن میں ویدار کر لیا لیکن وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ اوری بنا دیا اور کچھ اوری سمجھ لیا انہوں نے جس طرح میرے ساتھ عقیدت مندی کا اظہار کرنا شروع کر دیا وہ ویسا تھا جیسے عقیدت مند لوگ اپنے پیر کے آگے کرتے ہیں اگر میں ان لوگوں سے کہتا کہ میرے آگے سجدہ کرو تو وہ انکار نہ کرتے وہ کچھ ایسا یقین کرویٹھے تھے جیسے مجھ میں کوئی غیبی طاقت ہے جو عام لوگوں میں نہیں وہاں اور اس کے دو تین ساتھی مجھے بتاتے رہتے تھے کہ لوگوں نے میرے متعلق کیا رائے قائم کر لی ہے میں انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں انہی میں اس جیسا انسان ہوں اور مجھ میں کوئی مفقل طاقت نہیں لیکن وہ نہیں مانتے تھے وانگ اور اس کے یہ ساتھی اس بستی کے لوگوں کے لیڈر تھے اور یہ لوگ ان کے حرفات مانتے تھے یہی لیڈر مجھے ساتھ انسانی سے بالا سمجھنے لگے تھے اور دوسرے لوگ مجھے اتنا بڑا رکبہ کیوں نہ دیتے میں نے جب دیکھا کہ لوگ مجھ سے اتنے زیادہ مروب ہو گئے ہیں اور میرے آگے جھکنے بھی لگے ہیں تو مجھے ایک اور خیال آ گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سمیولا کی طرح میں اب ان کا پیر بن جاتا اور عیش کرتا لیکن میں جیسے سورتحال میں فنس کے رہ گیا تھا اس سے نکل لیکن مجھے اپنے اللہ کی مدد درکار تھی اللہ گناہ گاروں کی مدد نہیں کیا کرتا مجھے نیا خیال یہ آیا کہ یہ محض اتفاقات ہیں کہ میں نے انگریز پائلٹ کو ان لوگوں کے ہاتھوں مروا دیا تھا اور اب جاپانیوں کو مار دارا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی کوئی اور آ جائے یا ایسی سورتحال پھر بھی ہو جائے اور میں کچھ نہ کر سکوں بلکہ گرفتار ہو جاؤں یہ سوچ کر میں نے یہاں سے بھاگ جانا بہتر سمجھا صاحب ایگروز وانگ نے میرے پاس آ کر کہا ہمارے لوگ آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے وہ تو آپ کو اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہیں بیٹیاں میں نے حیرت اور ذرا خصے سے کہا کہ تم لوگ یہاں تک اور سمجھ اللہ پیدا کرنا چاہتے ہو کہ تم بھی مجھے نہیں صاحب نہیں وانگ نے کہا دو آدمی ہیں دونوں مسلمان ہیں دونوں کی ایک ایک بیٹی چھوان ہو گئی ہے دونوں نے الگ لگ مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں ایک نے تو یہاں تک کہہ رکھا ہے کہ مسلمان ایک سے در بیوے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو دونوں کے ساتھ شادی کر لیں میں اس داستان میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکا ہوں کہ میں انسان تھا فرشتہ نہیں تھا انسان بھی ایسا جو اچھی قسم کا انسان نہیں تھا وہاں نے مجھے بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا یہ مت بھولیں کہ میں جوان آدمی تھا وہ میری فطرت کے تقاضے اور مطالبے میری جیسے جوان فوجیوں کی طرح کے تھے میں آج بھی حیران ہوں کہ میں پوراں فصل کیوں نہ گیا ایک وجہ تو صافتی کی شادی کا نام سن کر مجھے واجدہ یاد آگئی اور ایک فیلم تھی جو میری آنکھوں میں چل پڑی میں نے وانگ سے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا فکرن کا بہانہ کر کے میں نے اسے اٹھا دیا اس کے جانے کے بعد مجھے اپنا گھر یاد آگیا ایسی بیچینی شروع ہو گئی جو میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی میرے آنسوں نکل آئے واجدہ ایسے بری طرح میرے دلو دماغ پر غالب آگئی تھی کہ جی میں آتی کہ اڑ کر پہنچ جاؤ لیکن میں مجبور تھا اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا خوابز زندہ گھر پہنچ گیا تھا یا نہیں اگر وہ تانگوں کے بیرے گھر پہنچا تو واجدہ اسے قبول کر لیا تھا یا نہیں میں مجبور اور ویبست تھا میرا ذہن اس قدر پریشان کے ایک بار سوچ لیا کہ رائفل میرے پاس ہے ایک رون اس میں ڈالو اور اپنے آپ کو ختم کرلو میں موز سے ڈر گیا اور میرا ذہن فرار کے راستے ڈونڈنے لگا اسے فرار کا ایک اور ذریعہ مل گیا ان دونوں لڑکیوں کے میں نے دیکھا ہوا تھا بلکہ ہر روزی دیکھا کرتا تھا جو مجھے پیش کی جا رہی تھی دونوں خوبصورت تھی اور نجوان بھی تھی پہلے شانہار اور شکستہ خوردہ ذہنوں نے مجبور کرنے لگا کہ میں دونوں میں سے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرلو میں نے تقریبا فیصل کر لیا کہ میں ایسا ہی کروں گا انہی خیالوں اور تصوروں میں میرے آنکھ لگ گئی معزز سامین حضرات انعیت اللہ کی یہ حیرت انگیز داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہی ہے فلین بھی اللہ حافظ